یوٹیلٹی سٹور بھی عوام کو رلیف فراہم نہ کرسکے آٹھا چینی چاول اور گھی کے حصول کے لیے سارفین گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء ضروریہ کے حصول کے لیے لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے ریپورٹ دیکھیں سستے سٹورز بھی عوام کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرسکے سارفین سبسیڈائز آٹھے چینی ککنگ آئل اور چاول کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور شاریمار یوٹیلٹی سٹور کے باہر بھی سارفین کا رش لگا رہا بزرگ مرد و خواتین بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہے یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف برینڈز کا ککنگ آئل 422 سے 523 روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے 10 کلو آٹھے کے دھیلے کی قیمت 648 روپے مقرر ہے سبسیڈائز چاول 325 اور چینی 109 روپے فی کلو ہے سبسیڈی کے بغیر چینی 155 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح صویرے ہی لائن میں لگ جاتے ہیں تین سے چار گھنٹے بعد باری آتی ہے یوٹیلٹی سٹورز پر ایک شناختی کارڈ پر پورے ماہ کے لیے 20 کلو آٹھا اور 3 کلو چینی دی جا رہی ہے